اسلام علیکم فرینک کیا حالیں نوبل ہے حالیم اور آج کی قسط کے ساتھ حاضر ہوں آج جائیں یہ آج کی قسط کی طرف بڑھتے ہیں رات لمحہ بلہ بھیک رہی تھی اتنی سیاہ گنگور اندھیری رات لگتا تھا کبھی ختم نہیں ہوگی جنگل میں دور دور سے مسلسل آوازیں سنائی دے رہی تھی پریندے اور چانوروں کی مگر وہ دکھائی نہیں دیتے تھے ایڈم غار سے نکل آیا تھا اور بہار ایک پتھر پر بیٹھا تھا فاتحہ قریب میں ہی ٹارچ سے روشنی ڈالے کچھ دلاش کر رہا تھا آسنی نے چڑھا رکھی تھی اور انداز میں ٹھہرا ہوتا تالیہ کافی فاصلے پر بارش کے جمع ہوئے پانی کے جہر کے ساتھ بیٹھی تھی سیلکی ٹارچ اس نے جلا رکھی تھی جانے کب کوئی ساپ پچھو نکل آئے جنگل زندہ تھا احساس ہو گیا تھا پتھروں کے نیچے درختوں پہ جھٹانوں پہ ریندے کتنے جانور اور کیڑے مکوڑے ان کے ساتھ موجود تھے وہ جنگل کو زندہ رکھے ہوئے تھے اس کے پاس پانی کی ایک ہی بوتل تھی جس سے وہ تینوں پانی پی چکے تھے پانی ختم ہو چکا تھا کولا کا کین بھی ختم ہو چکا تھا شدید گرمی اور حب سو رہی تھی سر ایڈم نے فاتحہ کو یوں بطروں میں کچھ تلاش کرتے دیکھا تو پکارا آپ اتنی آرامتہ کیسے لگ سکتے ہیں میرا تو مارے مایوسی کے برا حال ہے وہ اداس لگ رہا تھا وان فاتحہ نے اس سے بڑے ہاتھ سے دیکھے ایڈم کیا آپ جنگلوں میں بہت آیا کرتے تھے چھوٹیوں وغیرہ میں تم نے تو ملٹری میں ٹریننگ لی ہے تم سے زیادہ وقت نہیں گزارا ہوگا میں نے جنگلوں میں اس نے ایک لکڑی کی ٹہنی زمین سے اٹھائی اور خنجر سے اسے کاٹا تالیہ روخ موڑے پانی کے قریب بیٹھی تھی البتہ کہان اس کے مہیں لگے ہوئے تھے خنجر سے ٹہنی کے کاٹنے کی آواز گونج رہی تھی ملٹری کی یاد بھی تکلیف تھا ہے ایڈم نے چہرہ ہاتھوں میں گرا دیا میں وہ سب بلانے کی کوشش ہی کرتا رہتا ہوں کیوں؟ فاتحہ اس کے سامنے پتھر پر آ بیٹھا اور گھٹنے پر ٹہنی رکھ لی پھر خنجر سے اسے چھیلنے لگا کیونکہ مجھے نسلی تاثر کی وجہ سے وہاں سے نکالا گیا تھا میں وہ سب نہیں بن سکا وہاں جو میرے دوست بنتے گئے تو اس میں اتنا غمگین ہونے والی کونسی بات ہے بھائی ہر انسان کسی نہ کسی مقام پر جوب میں تکہ کھاتا ہی ہے نا وہ اب سر چکائے لکڑی کی مہارت سے خنجر سے چھیل رہا تھا ایڈم نے حیران کی سے اسے دیکھا سر میری جوب چلی گئی میرا کیریئر ختم ہو گیا ہے اس دکے نے میری زندگی برباد کر دی اور تم نے اس سے کیا سیکھا خنجر چلاتے ہوئے پوچھا جواب نہیں آیا تو نظریں اٹھا کے ایڈم کو دیکھا کیا تم نے اس واقعے سے کچھ نہیں سیکھا تالیا نے گھٹنوں سے چہرہ اٹھایا اور مڑ کر اسے دیکھنے لگی وہ میری زندگی کا ایک ٹریجٹرین واقعہ ہے ایڈم ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو چیزوں سے آزاد کر دیا تھا ماضی کے غم اور تالیا کو کھنکیوں سے دیکھا مستقبل کے خوف سے کوئی برا ہوا کیا تمہارے ساتھ گزرا بھی ہو تو اس کو اپنا استاد بنا لو بس بات ختم وہ کیسے سوچو کہ یہ کیوں ہوا اور اگلی دفعہ وہ کام نہ کروں اس کو مچور ہونا یا بروک کرنا کہتے ہیں کیوں تم لوگ پرانے غم سینے سے لگائے بیٹھے رہتے ہو دنیا ماضی اور مستقبل کی کیچے آزاد لوگوں کی ہے چاکو کی لکڑی پہ چلنے کی آواز برابر سنائی دے رہی تھی مگر مجھے لگتا ہے کہ میں ایک ٹوٹل فیلئر ہوں میں بات بات پہ گلٹی فیل کرتا ہوں یہ کیا بول دیا یہ کیوں کر دیا تالیہ نے ناک سکوڑ کے چہرہ مر لیا گلٹی کا پچا اتنے دن میرے پیچھے پڑا رہا یہ ان لوگوں کی نشانی ہیں جو نہ خود سے پیار کرتے ہیں اور نہ ہی خود پہ بھروسہ کرتے ہیں میرے پاس خود سے پیار کرنے کے لیے کوئی وجہ ہی نہیں ہے سر اس نے پھر سے چہرہ جھکا لیا تو پھر خود پہ بھروسہ کرنے کی وجہ جھونڈو کسی کام میں تو تم اچھے ہوں گے نا وہ ٹہنی کو اب ایک طرف سے کاٹ رہا تھا ایسی مہارت سے گویا ساری عمر یہی کام کرتایا ہو اگر ہوتا تو جوب نہ مل جاتی میرا تو کوئی ٹیلنک ہی نہیں ہے اس کی گردن ابھی تک جھکی تھی اطراف میں کھڑے اونچے درخت خاموشی سے ان کو دیکھتے ہوئے ہر انسان میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تم میں بھی تو کچھ ہوگا مایوسی چھوڑو اور یاد کرو تم نے سبا کے جنگلوں میں تربیت لی ہے جنگل میں انسان کو جو معلوم ہوتا ہے وہ اس کی جان بچاتا ہے اور جو معلوم نہیں ہوتا توقف کیا وہ مار ڈالتا ہے اس کی آواز کی سنسنی اور رات کا اندھیرہ تالیہ کو اپنے رنگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے ایڈم نے پشانی کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہم تربیت لیتے تھے ہمارے پاس گنز ہوتی تھی ہم دشمن کا سوچتے تھے دشمن کے موچے پاوردی سرنگیں اس نے کرا کے نفی میں سر ہی لیا وان فاتحہ نے جواب نہیں دیا وہ لکڑی کو چھیلتا رہا ایڈم چند لمحے بے بسی سے اسے دیکھتا رہا پھر لبوں کو چمبش دی آپ کی بیٹی بھی پہاڑوں میں کھوئی تھی نا سر خنجر سے لکڑی کو چھیلتے اس کے ہاتھ تھمیں سوگواریت سے مسکر آیا اور نظر اٹھا کے اسے دیکھا ہاں کیٹنگ ہائی لیٹ گیٹ ٹرک پر تالیا پھر سے مڑ کر اس کو دیکھنے لگی اسی آریانہ کہ ذکر پہ وان فاتحہ کے چھیرے پہ جس دک کی توقع تھی وہ وہاں نہیں تھا کیا آپ اس کے بعد دوبارہ بھی جنگل یا پاڑوں میں گئے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تھی ظاہر ہے میں گیا اور تکلیف کا علاج فرار سے نہیں کیا جاتا جو تکلیف دیتا ہے اسے سے بھاگ جاؤ تو کیا زخم بھر جائے گا نہیں بے وکوف انسان ماضی سے نکل کے حال میں جینے سے زخم بھرتے ہیں تالیا مجھے تمہارا کوٹ چاہیے آخر میں گردن کھما کے پانی کی طرف دیکھا جہاں وہ گردن موڑے پیٹھی اسی طرح دیکھ رہی تھی میرا کوٹ کیوں اس نے اچھنبے سے ساتھ رکھے کوٹ کو دیکھا جو گرمی کے باعث اس نے اتار دیا تھا پھر اسے اٹھایا اور گول مول کر کے فاتح کی طرف اچھال دیا کیونکہ میں فیس 3 میں ہوں اور تم دونوں ابھی فیس 1 سے نہیں نکلے ہو کوٹ اس کے قریب گرا تو فاتح نے جھک کر وہ اٹھایا اور اسے اٹھایا پھر اندر ایک جگہ خنجر رکھا جنگل میں آنے کے بعد تمہیں ملٹری میں بتایا گیا ہوگا ایڈم انسان تین فیس سے گزرتا ہے خنجر کو اندر کھوپا اور زور سے نہیں چلایا کوٹ کی اندرونی لائننگ شرپ کی آواز کے ساتھ کرتی چلی گئی تالیہ کا تو دل دھک سے رہ گیا تھا میرا رالف لارین کا کوٹ فیس 1 جب انسان جنگل میں اترتا ہے تو اسے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کونسی دنیا میں آ گیا ہے خوف کا فیس اب وہ ہاتھوں سے لائننگ پھار رہا تھا ریشمی کپڑے کے بھٹنے کی آواز دور دور تک جاتی اور بازگرش پڑھ کے سنائی دیتی تھی فیس 2 جب اسے احساس ہوتا ہے کہ جنگل زندہ ہے سام پچھو وغیرہ وہ اس کے فرش اور درختوں میں چھپ کر انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تالیہ کی گھردن کے بال کھڑے ہونے لگے وہ پانی سے ذرا دور سمٹی ایڈم نے اپنے پیر اونچے کر کے دوسرے پتھر پر رکھ لیے اور فیس 3 اس نے خنجر رکھ دیا اور کوٹ اٹھا کے دیکھا لائننگ کھل جانے کے پاس جو بڑا سا کپڑا بن گیا تھا جب انسان جنگل سے لڑنے کا ارادت ترک کر کے سمجھتاری سے پلین بناتا ہے اسے کیا کرنا ہے تو کہاں جانا ہے بہتر ہوگا اگر تم لوگ جلدی اپنی حالات سے سمجھوتا کر لو اور آگی کا سوچو وہ کوٹ اور ٹہنی اٹھائے کھڑا ہوا اور ٹارچ کی روشنی آگے پھینکتا ایک طرف چلتا گیا دونوں گردنیں مور کے اسے جاتے دیکھتے رہے یہاں تک کی روشنی غائب ہو گئی فادیہ صاحب کہاں گئے وہ بول اٹھا وہ اتنے مطمئن کیسے ہو سکتے ہیں وہ پڑھ پڑھ آئی گردن اٹھا کے اطراف کو دیکھا جہاں محیب سے پرسرار درخت اسے دیکھ رہے تھے زندہ درخت زندہ جنگل اسے جھرجری آئی ایڈم بھی ابھی یہی سوچ رہا تھا مگر بولا نہیں دور کافی فاصلے پر وہ ٹارچ کی روشنی آگے ڈالتا چلا جا رہا تھا سفید لباس والی آریانہ چپکے سے اس کے ساتھ چلنے لگی مجھے پتہ ہے ڈیڈ آپ ان کے سامنے خود کو کتنا مضبوط ظاہر کریں آپ خود بھی پریشان ہیں ظاہر میں پریشان ہوں بلکہ وحشت زتا ہوں وہ ایک درخت کے قریب رکا اور اس سے لگی موٹی ٹہنی کو چھوا تو آپ کو واقعی یقین ہے کہ آپ ان کو جنگل سے نکال لیں گے میں نے تمہیں ہمیشہ کیا سکھایا آریانہ وہ آرام سے بولتے ہوئے ٹہنی کو درخت سے اتارنے لگا جو بلکی صورت میں اس سے لپٹی ہوئی تھی انسان امید نہیں چھوڑتا جتنے بری حالات ہوں انسان ہمیشہ انام پریر رکھنی رکھتا ہے سبر کے میٹھے پھل پہ آئی زوندہ پرائز وہ خلکہ سا ہنسی مگر اس کی ہنسی کی باز گشت نہیں سنائی دیتی تھی اور اگر میں ان دونوں کو ایک جنگل سے نہ نکال سکا تو اس نے ٹہنی اتارتے ہوئے زخمی سا مسکران کی آریانہ کو دیکھا تو میں اپنے ملک کے کروڑوں لوگوں کو ان حالات سے کیسے نکالوں گا جس میں وہ جی رہے ہیں وہ مسکران دی فاتحہ ٹہنی کے بل کھولنے لگا جب اسے اتار کے وہ مڑا تو آریانہ خائب ہو چکی تھی وہ گہری سانس لے کر واپسی کے لیے قدم اٹھانے لگا راتے سے طویل تھی کہ کٹی ہی نہیں تھی اندھیرہ تھا کہ چھٹتا ہی نہیں تھا چاند کی روشنی پہنچتی ہی نہیں تھی اس کے موبائل کی بیٹری گر رہی تھی مگر وہ پھر بھی اسے چلائے بیٹھی تھی نینگ کا احساس تو غالب نہیں آیا مگر اب بلاخر بھوک لگنے لگی تھی پتھروں اور پتھوں پہ بوٹ رکھنے کی آواز آئی وہ جنگی فاتح اس کی طرف آ رہا تھا وہ ذرا چکنی سی ہو کر بیٹھی مڑ کے نہیں دیکھا وہ اس کے ساتھ والے پتھر پر آ کر بیٹھا اور کوٹ کا ٹکڑا اس کو دکھایا تمہیں اس کی ضرورت تو نہیں تھی اس نے اداس نظریں اٹھا کے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہی لیا نہیں تو انکو وہ آواز دھیمی تھی کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے چوکلیٹ رکھتے رکھتے رہ گئی اب بہت یاد آ رہی ہے صبح ہوتے ہی ہم کھانا ڈھونڈیں گے فکر مت کرو وہ نرمی سے کہتے ہوئے بغور اسے دیکھ رہا تھا تالیہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی میں نے آپ کے گھر میں چوری کی آپ کو خالم بن کے دھوکہ دیا گائل غزال نیلامی گھر خریدنا پینٹنگ بنانا میں نے اتنی اس کام کیے آپ ایک دم میرے ساتھ اچھے ہو گئے ہیں کیوں کیونکہ تم نے مجھ سے سچ بولا ہے وہ اسی نرمی سے بولا تھا میرے پاس کوئی اور آپشن تھا کیا تالیہ اگر تم اب ہمیشہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر الفاظت آکیے مجھ سے سچ بولوگی تو مجھے تم سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی مگر آپ دل سے میری عزت نہیں کرتے نا وہ دکھی ہوئی اگر ہم واپس گئے بھی تو آپ مجھے ایک دن میں ہی بھول جائیں گے تمہیں واپس جانے کا یقین نہیں ہے رات کے اندھیرے میں وہ شخص سامنے بیٹھا تھا جس پہ ایک دوسری دنیا میں جانے کتنے لوگ فیدہ تھے جس کا ایک ایک منٹ کلکولیٹ ہوتا تھا پولٹیکل سیکٹری کی ڈائیری میں نوٹ شدہ اور اب وہ اس کے سامنے فرصت سے بیٹھا تھا ایک تنہا جنگل میں جہاں کرنے کو کام تھا نہ کچھ تھا میں کبھی بھی ہمت نہیں ہارتی تھی تو ان کو ایڈم کی طرح میں بھی ماضی میں نہیں رہتی وہ سوگواریت سے پانی کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی میرے پاس ہمیشہ پلین ہوتا تھا پلین اے فیل ہوا تو سی نہیں تو ڈی اور بی تالیا کے پلین ہیں تالیا کی مرضی ذرہ سے گنتے اچھکائے وہ دھیرے سے ہس دیا مگر اب میرے پاس کوئی پلین نہیں ہے اس نے تھوڑی گھٹنوں پر رکھی اور تلاب کو دیکھنے لگی میں اتنے عرصے ایک بڑی وارڈات کا انتظار کر رہی تھی میرے مستقبل کے ساری خواب اس کے ساتھ جڑے تھے پھر خزانے کا ذکر آیا تو مجھے لگا یہ ہی میرے سارے مسئلوں کا حل ہے لیکن اب جب خزانہ نہیں تو میرا مستقبل ہی ختم ہو گیا مجھے کوئی امید نہیں رہی تم مستقبل کے خوف کا شکار ہو یہ ماضی کے غم جیسا ہی برا ہوتا ہے وہ افسوس سے اس کو دیکھ رہا تھا اندھیرہ جنگل خاموشی سے اس کی گفتگو سن رہا تھا اور وہ دور بیٹھا ایڈم بھی ہے آپ کو مستقبل سے خوف نہیں آتا مثلا کس چیز سے جب آپ وزیر آزم نہیں بنیں گے تو جو جگہ سائی اور شرمندگی ہوگی ہم سب کو معلوم ہیں آپ وزیر آزم نہیں بن سکتے تو ان کو اچھا وہ دلچسپی سے مسکر آیا اور میں وزیر آزم کیوں نہیں بن سکتا کیونکہ آپ سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہیں سیاستان کا تو آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں آپ انچے سے داو پیچ آزمانہ نہیں جانتے آپ اس کی آواز بلند ہوئی بے بسی بھرے غصے سے آخر آپ کیوں لڑ رہے ہیں سیاسی جنگیں آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ آپ نے ہار جانا ہے آپ سب کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ملک سے چلے کیوں نہیں جاتے تم نے کبھی فٹبال میچ دیکھا ہے وہ اسی طرح دلچسپی سے مسکراتا گویا ہوا تالیا نے گہری سانس لی اور اساپ کو دھیلا چھوڑا جی تو ان کو دیکھا ہے ایک دفعہ میں امریکہ میں ایک میچ دیکھنے گیا تھا بچپن کی بات ہے جانتی ہو ایک ٹیم نے چار گول کر لیے تھے اور دوسری گول کے صفر تھے میچ کے آخری تین منٹ تھے اور دوسری ٹیم کے کھلاری آخری حد تک مقابلہ کر رہے تھے بار بار حملہ کرتے تھے حمد ہارے بغیر تین منٹ میں ان کو جیتنے کے لیے پانچ گول چاہیے تھے وہ تین منٹ میں پانچ گول تو نہیں کر سکتے تھے پھر کیوں یہی تو میں نے سوچا سب کو معلوم ہے کہ پہلی ٹیم جیت جائے گی پھر دوسری ٹیم آخری سیکنڈ تک کیوں لڑ رہی ہے ہتھیار ڈال دیں اور بس کر دیں اور پھر پہلی ٹیم جیت بھی گئی لیکن آخری سیکنڈ تک دوسری ٹیم کے لڑکے جوان مردی سے لگے رہے ایک ایک حرف کو پخور پرک رہا تھا وان فاتح کہے جا رہا تھا مگر جب میں بڑا ہوا اور میں نے دنیا دیکھی تو مجھے احساس ہوا لڑائی صرف جیتنے کے لیے نہیں لڑی جاتی دوسری ٹیم ہتھیار ڈالتی تو ہار بھی جاتی آخری منٹ تک مقابلہ کرتی تو بھی ہار جاتی پھر بھی اس نے لڑنے کو اس لیے چنا کیونکہ جب ہم لڑکے ہارتے ہیں تو اس سے کچھ چھیکتے ہیں ٹالیہ کا موبائل پتھر پر بڑا چمک رہا تھا اور اس کی روشنی فاتحہ کے چھیرے کو منور کی ہوئے تھی پھر ہم اپنی غلطیوں کا جائزہ امید کے ساتھ لیتے ہیں اور اگلی دفعہ زیادہ جذبے سے میدان میں اترتے ہیں زندگی میں یا ہم نیچے جا رہے ہوتے ہیں یا اوپر ہمیں ہر لمحہ خود کو اپنے کیریئر رشتوں اور عمل میں بہتر کرنا ہوتا ہے جہاں ہم رکے وہاں ہم ہاتھ سے اشارہ کیے نیچے گئے آپ کو اس بھیانک جنگل میں کونسی امید نظر آ رہی ہے میری تو زندگی ہی ختم ہو جائے گی وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا وہ شدید مصطرب اور چڑچڑی دکھائی دیتی تھی تم نے کہا تم ان کاموں کو چھوڑ دینا چاہتی تھی کیوں کیوں کہ میں تنگ آ گئی تھی وہ دبا دبا سچ چلائی اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا میں لوگوں کو دھوکے دے دے کر ان سے جھوٹ بول بول کر بے زان آ چکی تھی مجھے سکون چاہیے تھا گوٹ اب تمہیں یہاں کسی سے جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا تالیا مراد بالکل ٹھہر گئی گم سم لا جواب یوسی وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اٹھکڑی ہوئی تم یہاں بینہ خوف و خطر سچ بول سکتی ہو یہاں کوئی پولیس نہیں ہے اگر یہ واقعی پندروی صدی ہے تو یہاں کوئی تمہیں اکسویں صدی کے چرائم کے لئے نہیں پکڑے گا تالیا تم نئے سیرے سے سب شروع کر سکتی ہو اس کے کھڑے ہوتے ہی آسمان کا ذرہ ذرہ سائی سا جو گھنے درختوں سے نظر آتا تھا سفید پڑھنے لگا سورج کی پہلی گرنے درخت کے بیچ سے گزر کر جنگل کے فرش پر پڑی تو وہ دھنگرے گئی رات کو بلاخر صبحوں نے مات دے دی تھی رات دم توڑ گئی تھی کیا واقعی وہ تو سمجھنے لگی کہ دنیا سے سارے اجالے ختم ہو گئے تھے مگر نہیں اس نے چونک کر وان فادیہ کو دیکھا جو اس کے سامنے کھڑا وان مسکرہ رہا تھا امید ابھی باقی تھی اس کے چہرے پہ مقموم سی مسکرہات بکھر گئی فادیہ کو دیکھتے ہوئے اس نے سر کو خم دیا گویا کچھ باتیں دماغ میں بیٹھی تھی میں کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈتا ہوں وہ کہتے ہوئے مڑا اور درختوں کی کتار کے ساتھ آگے بڑھنے لگا یک دم رکا اور ہاتھ کو جھٹکا دیا کوئی چھوکی ہوئی نوکیلی شاق اس کے ہاتھ کی پشت کو کھرچ گئی تھی جنگل میں ہر طرف سب کچھ اتنا نوکیلا اور تیز تھا کہ بچنا ناممکن تھا وہ رک کے اپنا ہاتھ دیکھنے لگا سطح پہ معمولی سا کٹ لگا تھا اور خون کے دو کترے بہے تھے تو ان کو وہ پریشانی سے کھڑی ہوئی آپ کو زخم آیا ہے ذرا سا کٹ ہے آف کورس مجھے پتا ہے یہ ذرا سا کٹ ہے مگر یہ اوپن ونڈو ہے اور ہم جنگل میں ہیں یہاں تو سپٹک ہو جائے گا وہ اٹھی اور فکر مندی سے کہتی قریب آئی ایڈم جو ابھی تک سامنے اداسہ بیٹا تھا بس سر اٹھا کے دیکھنے لگا افسوس اور مزید اداسی سے امید ہے سپٹک نہیں ہوگا فاتحہ نے ہاتھ نیچے کر لیا اور عام سے انداز میں تسلی دی مگر وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی میرے پاس تو صرف اوچار ہیں کوئی اینٹی سپٹک ساتھ رکھنے کی عادت ہی نہیں ڈالی کبھی خود کو اب کیا ہوگا ہم تو ان چھوٹے چھوٹے زخموں سے ہی مر جائیں گے صبح کی پھیلتی سفیدی بھی اس کی امید کو نا امیدی میں بتلنے سے نہ رکھ سکی تھی ایڈم بن محمد ایک دم سے سر اٹھایا اینٹی سپٹک وہ پڑ پڑھایا دونوں نے گرد نے موڑ کر اسے دیکھا کسی خواب کسی قیفیت میں وہ کھڑا ہوا تھا ہمیں اینٹی سپٹک کی کیا ضرورت ہے ہم رین فورسٹ میں ہیں یہ قدرت کی ساپ سے بڑی میڈیسن کیبنٹ ہے چوکتے ہوئے انداز میں ایڈم اپنی ایڈیوں پہ گھوما گول چکر کی صورت اس نے چاروں طرف دیکھا رین فورسٹ اور جنگل میں فرق یہ ہوتا ہے جنگل میں درخت بھی ہوتے ہیں آسمان بھی دکھائی دیتا ہے اور زمین پہ پودے اور چھاڑیاں بھی ہوگی ہوتے ہیں رین فورسٹ کے درخت اتنے گنجلک ہوتے ہیں اور اوپر جا کے اتنے گھنے ہو جاتے ہیں کہ ان کی کنوپی سی بن جاتی ہے جنگل کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ سکتی سو زمین پہ پودے اور چھاڑیاں کم کم ہوتے ہیں اور درخت پارش کے پانی کے باعث نشنما پاتے ہیں وہ جو پہلے درختوں سے اٹھا جنگل دکھائی دے رہا تھا ایک دم وہ کچھ اور دکھائی دینے لگا تھا مختلف قسم کے پتے مختلف قسم کی لکڑیاں کہیں کہیں اگی جنگلی پھول جڑی بوٹیاں ہر شیعہ جیسے چمکنے لگی تھی ان کے نام ان کے کام صبحوں کی صفیدی نے ذہن کو کسی اور طرح سے پیدار کر دیا تھا ملائشیا کے رین فورسٹ میں دس ہزار سے زیادہ کی اقسام کے پودے اور درخت ہوتے ہیں یہ تو قدرت کی پوری فارمیسی ہے وہ مسہور سا کہہ رہا تھا تمہیں کیسے معلوم وہ مجتبہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی سیریس لی چیتالیا آپ کتابیں نہیں پڑھتی وہ تیزی سے فاتحہ کے قریب آیا جو غور سے اسے دیکھ رہا تھا پھر اس کا ہاتھ اٹھا کے دیکھا ہمیں جنگل میں سکھایا گیا تھا کیا کھانا ہے اور زخم پہ کیا لگانا ہے میں خود جڑی بوٹیوں سے اپنے دمے کا علاج کرتا تھا میرے پاس ایک کتاب پہ تھی اس نے فاتحہ کا ہاتھ اٹھا کے معنیہ کیا آپ کا اپن وینڈ سے اس کے لیے ہمیں اس نے ادھر ادھر دیکھا پلانٹ کے پتے چاہیے رین فارس میں اس کی بہتات ہوتی ہے مجھے لگتا ہے میں نے سفید پھولوں مالا یہ پودا کل اس طرف دیکھا تھا میں ابھی لے کر آتا ہوں اور ساتھ میں کچھ کھانے کے لیے بھی فاتحہ مسکرا کے اس کا جوش دیکھ رہا تھا ایڈم کی رنگت بدلی ہوئی تھی وہ بیکار اور ناکام نہیں ہے یہ خیال اس کے اندر بجلیاں بھر رہا تھا اس نے جلدی سے تالیہ کا خنجر اٹھایا اور آگے پڑ گیا پھر ذرا ٹہرا اور قریب میں ایک پودے کے پتوں کو توڑ موڑ کے ان کا رخ موڑ دیا چند قدم آگے پڑا اور کتار میں ایک اور پودے کے پتے مروڑ کے رکھ دئیے یہ کیا کر رہے ہیں وہ ابھی تک شک سے اسے دیکھ رہی تھی وہ راستے پہ نشانیاں چھوڑ رہا ہے تاکہ واپسی پہ جو ہے نا آسانی سے آ سکیں وہ خود پہ بھروسہ کرنا سیکھ رہا تھا جو اسے معلوم ہے وہ جان بچائے گا جو نہیں معلوم وہ بھی جان لے سکتا ہے وہ کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے مسکرا کے اسے دور جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا پھر تالیہ کا چیرہ دیکھا تم فکر مت کرو وہ کھانے کے لئے کچھ لے آئے گا پھر ہم اگلا لائے عمل تیار کریں گے اس نے اس بات میں سری لایا اور مسکرائی چلو شکر ہے وہ سہرہ میں نہیں تھے بلکہ جنگل میں تھے یہاں مختلف پھل مل جائیں گے کھانے کے لئے پانی کے لئے تازہ چھڑنے بھی کہیں بہر رہے تھے آواز آ رہی تھی یہ بارش کے پانی کا جہر تو گندہ تھا مگر چھڑنے تک جب وہ جائیں گے تو خوب سہر ہو کر پی لیں گے اس نے خود کو تسلی دی جنگل میں اچھی خاصی روشنی پھیل چکی تھی درخت کافی اونچے تھے اور اوپر جا کر اس کے پتے آپس میں انکلے مل رہے تھے گویا سب ہی چھت بنی ہوئی تھی سب چھت کے درمیان بڑے بڑے سراخوں سے روشنی چھاؤں کی صورت اندر آتی تھی لیکن گرمی اور حب بلاکہ تھا روشنی سنہری ہو گئی تھی جب ایڈم واپس آیا اپنے اوپری شرٹ اس نے اتار دی اور اب صرف سیاہ شرٹ پہنے ہوئے تھا دوسری شرٹ میں جانے کون سے پتے اور جڑی پوٹیاں بھی پھڑ لائیا تھا فاتح وہیں پتھر پہ پیٹھا تھا ایڈم نے اس کا ہاتھ تاما اور ایک پتے کو موڑ کر اس کا رس زخم پر لگایا یہ کسی بھی انٹی سپٹک سے زیادہ تیزی سے اثر کرے گا وہ جوش سے بتا رہا تھا تینک یو ایڈم وہ مسکرا کے اس کا انداز دیکھ رہا تھا پھر وہ کھڑا وہاں اور ایک پتے میں کچھ لپٹاوات تالیہ کی طرح پڑھایا یہ کھانے کے لئے ہے تالیہ کے لپ مسکراہٹ میں ڈھلے اس نے بھاری سا وہ پتہ پکڑا اور سات پتھر پہ بیٹھی کٹنوں پہ پتہ رکھ کے کھولا تو مسکراہٹ غائب ہو گئی پتے پہ ایک کتار سے کوئی انگلی جتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی پہلے اسے اچھا مبا ہوا گردن چکائے پھر ان چیزوں کو دیکھا ٹانگے باسو نظر آئے تو وہ بل بلا کے کھڑی ہوئی یہ تو گریس ہوپرس ہیں بے یقینی سے آنکھیں پھار کے اسے دیکھا تم گراس ہوپرس لائے ہو ریلیکس جتالیا ان کے سر کار دیئے تھے میں نے اب آپ کھا سکتی ہیں میں نے بھی دو کھائے ہیں ادھر یہی ملے گا وہ گردن پہ ہاتھ رکھتی دور ہٹی اسے متلی ہونے لگی تھی دور ہو جاؤ تم مجھ سے ایڈم گراس ہوپری میں انرجی ہوتی ہے میں نے اتنی مشکل سے پکڑے ہیں انرجی نہیں ہوگی تو آپ زیادہ دیر چل نہیں سکیں گی چپ کر جاؤ ایڈم وہ درست کہہ رہا ہے جنگل سے لڑتے نہیں ہیں تالیا آنکھیں بند کر کے کھالو گراس ہوپرس اس نے صدمے سے ان دونوں کو باری باری دیکھا پوری جنگل میں اس کو صرف گراس ہوپرس ملے ہیں کوئی پھل کوئی سبزی کچھ نہیں ملا چہتہلیا میں کتنا چل سکتا تھا مجھے سامنے یہی نظر آیا اور یہ جنگل نہیں ہے یہ رین فوریسٹ ہے میں چھڑنے کی طرف جاری ہوں اس کا اندر تک کھول رہا تھا وہ تیزی سے مڑی جہاں سے چھڑنے کی آواز آ رہی تھی اس طرف سوری مگر آپ چھڑنے کا پانی نہیں پی سکتی نہ بارش کا پانی پی سکتی ہیں وہ اب اپنے پتے اور پھول جوڑ رہا تھا جیسے اپنی میڈیسن کیبنٹ سے بہت خوش ہو وہ دل ملا کے پلٹی اور گھور کے اسے دیکھا وہ کیوں کیونکہ وہ پانی صاف نہیں ہوتا اس میں چرسیم اور پیرسائٹ ہوتے ہیں اس کو ابالے بغیر نہیں پیا جا سکتا وہ درختوں کی لکڑی اتنی کیلی ہے کہ ہم اسے جلا بھی نہیں سکتے تالیہ کا دل ڈوبنے لگا امید پھر سے نا امیدی میں بدلنے لگی تو ہم پانی کیسے پیئیں گے ہم کیسے زندہ رہیں گے خاموش کھڑے رہو درختوں کی حیبت پھر سے تاری ہونے لگی یہ ٹہنیا فاطعہ نے بیٹھے بیٹھے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا جانے پانس کا درخت تھا یا کیا اس کی سیدھی سیدھی ٹہنیا تھی جیسے بھوری لکڑی کی ڈنڈیا ہوں ان کو کٹیں گے اور اندر سے پانی نکلے گا تازہ خالص پانی تم وہ بھی سکو گی تالیہ چپ ہو گئی پھر ایک نا پسندیدہ نظر پتے پر کتار میں رکھے گئے گراس ہاپرز پر ڈالی جن کے سر کٹے ویتے بدتمیز انسان نے رکھے بھی ہیں کیسے سچا کے مگر یا اللہ یہ میں کیسے کھا سکتی ہوں اچھا میں تو سمجھا تھا تم ایوریڈ فریٹل گرل نہیں ہو وہ سادگی سے بولا سفید شرٹ گدلی ہو رہی تھی مگر چہرہ جھڑنے سے بھی ابھی دھوکے آیا تھا تازہ تم مسکران رہا تھا گیلے بال ہاتھ سے پیچھے کر دیئے تھے تالیہ نے لب بھیجے وہ دونوں اب پہلے سے زیادہ آرامتہ نظر آتے تھے فیزٹ ہو میں ایوریڈ فریٹل گرل ہوں ہوں بھی نہیں وہ چپا چپا کے بولی اور قریب آئی پتے سے ایک مراوہ گراس ہو پر سٹھایا اختو مگر ساری قرائیت کو اندر دبائے اس نے موں میں ڈال لیا آنکھیں زور سے میچھی اور چپایا کرنچی کرسپی اور انتہائی بن جائے کا یا اللہ مگر قرائیت تک مو سے نہیں نکلی آخری لکمہ حلق سے اتارتے آنکھوں میں آنچو آگے تھے مگر وہ اسے چپاتی گئی وہ دونوں خاموشی سے اسے دیکھتے رہیں مجھے نہیں معلوم میرے باپا کو کس سے خطرہ تھا جو انہوں نے مجھے ایک دوسری دنیا میں بھیلتیا لیکن خدا کی قسم جس دن مجھے وہ شخص ملا جس نے میرے گاؤں اور میرے باپا کو ان مسائل کا شکار کیا تھا میں اس کی جان لے لوں گی بے بسی بھرے غصے سے بول رہی تھی حلق تک کڑوا ہو چکا تھا گوڈ تمہارے پاس پلین ہے فائنلی خیر میرے پاس بھی پلین ہے فاتحہ اٹھتے ہوئے بولا اس کی چھوٹی آنکھوں میں دھیر ساری امید تھی ہمیں سٹوپ کرنا ہے ایس ٹی او پی ہم جب بھی جنگل جاتے تھے سٹوپ تدبیر کے ذریعے اگل لاحے عمل تیار کرتے تھے وہ کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے کھڑا کہہ رہا تھا اور دونوں اس کو سن رہے تھے ہم سٹوپ اور تھنکس کے مرحلے سے نکل آئے ہیں اب مشاہدہ کرنا اور پلین کرنا ہے اسی لئے سنو ہم اس جنگل میں ہیں اور جنگل سے نکلنے کا واحد راستہ اس کے سب سے اچھے مقام تک پہنچنا ہوتا ہے وہ تینوں درختوں کے ترمیان چل رہے تھے لمبی کمیز اور اچھے بالوں والی تالیا بیگ اٹھائیں سب سے پیچھے تھی اور وان فاتحہ سب سے آگے ہمیں اچھائی کی طرف سفر کرنا ہے جہاں سے ہم دیکھ سکیں گے جنگل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اور وہاں سے کسی کو مدد کے لئے پکار سکیں یقیناً آس پاس آبادی ہوگی ایڈم چلتے ہوئے پتے موڑ رہا تھا فاتحہ آنکھیں چھوٹی کر کے متلاشی نظروں سے سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا وہ سب سے پیچھے نڈھال سے چلتی جاری تھی ہم ایک دن میں جنگل میں ڈیڑھ مل سے زیادہ نہیں چل سکیں گے زمین زمین سلپر ہے اور پیر پھس جاتے ہیں زمین پہ سرخ بھوری مٹی گیلی تھی اس میں پتھر پتے ٹھینیا سبھی بکھرا ہوا تھا وہ بروقت قدم اٹھا پا رہی تھی بار بار کوشش کر دی اچائی کو جاتے درخت خاموشی سے ان تین مسافروں کو نم زمین پر اوپر چڑھتے دیکھ رہے تھے جو کہ جنگل زندہ ہے ہمیں ڈنڈیوں اور جوتوں کی آواز کے ساتھ سامپوں اور بچھوں کو اپنی آمد کی خبر کرنی ہوگی تاکہ وہ چھپ جائیں وہ صرف ڈر کر حملہ کرتے ہیں جب وہ ہمیں دیکھ لیں گے تو دور ہٹ جائیں گے ان تینوں نے لٹیاں اٹھا رکھی تھی جو دراصل درختوں کی موٹی ٹہنیا تھی اور وہ ان کو زمین پر رکھتے ہوئے قدم قدم اٹھا رہے تھے پتھوں اور پتھروں پہ آواز پیدا ہوتی تھی جنگل کا معاملہ عجیب تھا درخت کے تنہے پہ اگر آواز پیدا کر دیا جائے زیادہ جھٹکا دو تو اوپر شاخوں تک چلی جاتی آواز کئی گناہ بڑھ جاتی ہے نیچے تھوڑی سی حرکت اوپر جاتے جاتے اتنا شور بن جاتی ہے ہمیں بہت سارا پانی پینا ہوگا تینیوں کو توڑ کر ہم رات بھر کیلئے ان کو بوتل پہ اور پتھوں کے برتنوں میں اٹھا کھڑا کر دیں گے صبح کا کافی پانی جمع ہوگا وہ ایک درخت کے پاس رکے کھڑے تھے ایڈم ٹینیا کارٹ کارٹ کر ان کو دے رہا تھا تالیا نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کے ٹینی موپے ٹپکائی تو کترہ کترہ پانی اندر گرنے لگا تھوڑا اور آہستہ مگر تازہ اور صاف پانی تھا یہ تالیا کے کھوٹ سے میں نے مچھلی پکڑنے کے لیے چال بنایا ہے اگر ہم اسے مچھلیاں پکڑ سکیں گے تو ہمیں گراس ہاپرز کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ ایک چھڑنے کی کنارے بیٹھے تھے ایڈم چند کیڑے خنچر پہ اٹھائیں پانی پچھڑک رہا تھا فاتح نے ایک ٹینی کا لوبسہ بنایا انگریزی حرف بی کی طرح اوپر کپڑا چڑھا دیا بازو اور اس جال کو پانی میں ڈال دیا اس کے نم بال ماتھے پر بکھر رہے تھے جس کو وہ بار بار ہاتھ سے پیچھے کرتا تھا اور پتھر پہ بیٹھی اس کو دیکھے جا رہی تھی اسی لئے دیئے اور سپارٹ سیاستدان سے مختلف نظر آ رہا تھا جس سے وہ چند دن پہلے ہی ملی تھی مگر تب اور اب میں فرق تھا اس نے ایک نظر اپنے ہلیے کو دیکھا گرد آلود کمیز چہرہ بھی ملا سنہری چوٹی سے نکلتے بال وہ سوشلائٹ اور ترہدار امیرزادی وہ غائب ہو گئی تھی مگر ہو سکتا ہے ہمیں مچھلی نہ ملے اور ہمیں انہی کیڑوں پہ گزارا کرنا پڑے فاتح نے ٹہنیاں اور کپڑوں کا جال پانی سے باہر نکالا تو وہ خالی تھا اس نے گہری سانس لے کر شانے اچھکا دیئے اس جھڑنے کی مچھلیاں بہت تیز اور ہوشیار تھی ہاتھ نہیں آ رہی ہیں ہم زیادہ دیر جھڑنے کے پاس رکھ نہیں سکیں گے اگر مچھلیاں ہاتھ نہ آئیں تو ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہوگا ہر چند قدم پہ درختوں کی اقسام بدل جاتی ہے وہ اب گھانے اور موٹے تنے والے درختوں کے درمیان چل رہے تھے ایڈم ایک درخت کے پاس رکا اور جوش سے کچھ بتانے لگا وہ برے موں کے ساتھ اسے دیکھنے لگی وان فاتح سنتے ہوئے بار بار چہرے پہ آیا پسینہ پہنچتا تھا ہو سکتا ہے ہمیں یہاں کوئی اور درخت بھی مل جائے جیسے اس پھل کا تمہارے کھانے کے قابل ہو تالیا ایڈم ایک پتے کی پپیتے کی شکل کے پھل کو کٹ کر اندر کا گودہ اس کی طرف بڑھا رہا تھا اس نے پورے دل کے ساتھ تھاما اور موں میں رکھا یہ بھی بچ ذائقہ تھا یا اس کے موں کا ذائقہ ہی کروا ہو چکا تھا اوف وہ مر جانا چاہتی تھی رات کو سونے کے لیے ہم انسان پچھووں کے ساتھ جنگل کے فرش کو شیئر نہیں کر سکتے اس لئے ہمیں کچھ بنانے کی ضرورت ہے شام اتر آئی تھی مگر روشنی کافی تھی وہ ایک جگہ رکھے ہوئے تھے لکڑیاں جوڑ رہے تھے تالیا ٹہنیاں کاٹ رہی تھی فاتحہ لکڑی کے دو پول زمین میں گاڑے ان کے درمیان ٹہنیوں کا جھولا بنا رہا تھا بار بار وہ رکھ کر رسی نمہ ٹہنی کھینچتا اور اس کی مضبوطی چیک کرتا یہ جھولا زمین سے چار پانچ فٹ اونچا تھا مچھر بہت زیادہ ہیں یہاں اور ایڈم کا کہنا ہے ہمیں چیونٹیوں کی بنائی سرخ مٹی جو پتوں کو توڑ توڑ کے بناتی ہے خود پہ لگانی ہوگی تاکہ مچھر اور کیڑے دور رہیں یہ مٹی ابھی تک نظر نہیں آئی چند میل کے سفر میں ہی مل جائے گی رات جنگل پہ چھائی ہوئی تھی وہ لکڑی کے دو پولز کی درمیان بنے ٹہنیوں کے جھولے پہ لیٹی تھی اور کھلی آنکھیں دور اوپر درختوں کے پتوں سے پار نظر آتے سیاہ آسمان پر جمعی تھی اس کے چہرے پہ سرخ مٹی لگی تھی اور جب ہم اس جنگل سے نکل جائیں گے تو ہمیں ملا کے جانا ہوگا صبح کی سفیدی پھیلی تھی اور جھرنے کے پاس بیٹھی ہاتھ مدھوری تھی ایڈم قریب بیٹھا کسی ٹہنی کو چبا کر سوچتے ہوئے رک گیا تھا وہ مختلف پودوں کو ٹیسٹ کر رہا تھا کون سا کھانے کے قابل ہے وان فاتح ایک درخت کے ساتھ کھڑا پانی کے لئے ڈنڈیاں کات رہا تھا ملا کے یہاں سے کتنا دور ہیں مجھے نہیں معلوم لیکن ہمیں ملا کے جانا ہوگا اور تالیہ کے والد کو ڈھوننا ہوگا گڑی تو پہر میں وہ خاموشی سے درختوں کے درمیان اوپر چڑھتے جا رہے تھے بیگ اب فاتح نے اٹھا رکھا تھا چہرہ اور بازوں پہ سرخ مٹی لگی تھی شکلیں میلی اور بد نما ہو رہی تھی فیلحال تو آسمان نظر نہیں آرہا مگر جیسا کہ تالیہ کا کہنا ہے اس کے باپا نے اسے ستاروں سے گاؤں کا راستہ سمجھایا تھا ہم جب جنگل سے نکلیں گے تو ستاروں سے راستہ ڈھونڈ لیں گے ایک اور رات اتر آئی تھی اور وان فاتح تہنیوں کے بستر پر لیٹا تھا ہاتھ میں اس نے اپنا بٹوا کھول رکھا تھا جس میں آریانہ کی تصویر لگی تھی اس نے تصویر سے اندر چھانکا پاپ کون کے دو دانے اندر چھپے ہوئے تھے پھر اس نے تاریخ دیکھی آج کاغذات نامزد کی جمع ہونے شروع ہو گئے ہوں گے وقت کم رہ گیا ہے مراد ایک شکار باز ہے اگر وہ پہلے چابی بنا سکتا تھا تو اب بھی چابی بنا لے گا اس چابی کے ذریعے ہم واپس اپنے دنیا میں چلے جائیں گے جنگل میں روشنی پھیل رہی تھی اور وہ تینوں فاصلے فاصلے پر بیٹھے تھے تالیہ نے چہرہ گھٹنوں پر گرا رکھا تھا اور فاطعہ ایک ٹینیوں کے گھٹھے کو جوڑ رہا تھا ایڈم دور بیٹھا اپنے موبائل پر تصویریں آگے کر کر کے دیکھ رہا تھا باپ ماں فاطمہ اس کے دوست عید کی تصویریں عید کے پکوان محلے کی دکان ٹون بچی اور موبائل پجھ گیا بیٹری لو پرانی زندگی سے تعلق کی جو دور بندی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی تھی میرا نہیں خیال ایٹالیا تم نے جو ہم تینوں کے سر پر دیکھا تھا وہ حکومت یا بادشاہی کی علامت تھا پریندہ کچھ اوری چیزوں کی علامت بھی ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں جنگل کے درخت خاموش تھے اور ٹینیوں کے جھولے پہ سکڑ کر لیٹی آسمان کو دیکھ رہی تھی چہرے پہ سرک مٹی ہنوز لگی تھی آنکھیں ویران تھی ہم سولہ جولائی کی رات دروازہ پار کر کے آئے تھے کل بیس جولائی شروع ہو جائے گی ان دونوں کے بستر دور بنے تھے مگر وہ ان کی آواز سن سکتے تھے فاتحہ بستر پر نہیں تھا پتھروں پہ بیٹھا پٹوا کھولے دیکھ رہا تھا کسی نے تالیا کو جواب نہیں دیا تھا ہر روز چل چل کے گرمی اور حب سے توانائی ختم ہوتی جا رہی تھی بیس جولائی کو میری سالگیرہ ہوتی ہے جو یتیم خانے میں لکھوائی گئی تھی وہ دونوں خاموش رہے وہ اوپر آسمان کو دیکھتے ہوئے بے خودی کے عالم میں بولے جاری تھی مگر میری طرح میری سالگیرہ بھی جالی ہی ہوگی ایک آنسو آنکھ سے نکلا کنپٹی پہ بہتا نیچے ٹپکا اور جنگل کے فرش پہ جا گیرا تھا وہ دونوں خاموش رہے درخت بھی خاموش تھے صرف خوشبختی یا حکومت کی علامت نہیں ہوتے یہ پریندے یہ اپنی راکھ سے دوبارہ جنم لینے والا پریندہ ہے یہ ریبرت کی علامت ہے نئی زندگی کا نشان نئی دنیا نئے زمانے ایک دوسرے زندگی کی پیشنگ ہوئی انچے درختوں کے پتوں سے چھن کراتی روشنی نے جنگل کو منور تو کر رہی رکھا تھا وہ تینوں کے تار میں چلتے ہوئے اوپر چل رہے تھے اب سامنے سیدھی زمین شروع ہو گئی تھی درخت اتنے زیادہ اور قریب قریب اکے تھے چند میٹر سے آگے کیا ہے دکھائی ہی نہ دیتا تھا وہ نڈھال سے چل رہی تھی ڈنڈا زمین پر مارتی بے جان قدم اٹھاتی ایڈم کیا ہم ان پودوں میں سے کچھ کھا سکتے ہیں فاتح سب سے آگے چلتے ہوئے پوچھ رہا تھا نہیں سر ان پودوں میں سفید اور پیلی پیریز یہ زہریلے ہوں گے اور مشروم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اکثر زہریلے ہوتے ہیں وہ بڑی سمجھداری سے بتاتے ہوئے ایک قدم اٹھا رہا تھا تالیہ تنہ کیوں اس کی پشت کو دیکھتے چل رہی تھی اور یہ ان پودوں کے پتے بہت چمکی لے ہیں سر یہ بھی زہریلے ہیں اور یہ والا میں نے اس لیے نہیں توڑا کیونکہ اس کے پتے تین تین کے گروپ میں ہیں اور جن پودوں کے پتے تین تین کے گروپ میں ہوں وہ کھانے کے لائق نہیں ہوتے اور یہ والے جو اس طرف ہیں وہ اشارہ کر کے بتا رہا تھا یہ پہلے بھی گزرے تھے ان سے بادام کی خوشبو آتی ہیں اور یاد رکھئے گا کبھی بھی بادام کی خوشبو والے پودے سے کچھ نہیں گاتے کیونکہ کیونکہ وہ زہریلہ ہوتا ہے وہ تلخی سے پیچھے سے بولی ایڈم تمہارے اس جنگل میں کچھ ہیں جو زہریلہ نہ ہو ریلیکس کریں چیتالیا ہم اس جنگل میں آپ کی وجہ سے ہیں وان فاتحہ نے گردن موری تو گرد بڑھا کے بولا نہیں ہے ہم اپنی وجہ سے ہیں آواز دھیمے کر لی فاتحہ نے ایک تنبہی نظر اس پر ڈالی اور آنکھیں پڑ جاتا مگر تالیا مراد نے ایک دم اپنا بیک پھینکا اور ان دونوں کے سامنے آئی اسے کہنے دیں تو ان کو وہ سچ کہہ رہا ہے وہ درد سے چلائی تھی موپے مٹی لگی تھی اور سنہری بان گول مول پونی میں بہاندھ رکھے تھے اور ٹراؤزر کے پانچے کیچڑ آلود تھے اور کمیز کے دامن پہ کانٹے لگے تھے تالیا اس نے رسان سے پکارنا چاہا مگر وہ نہیں سن رہی تھی آپ دونوں اس میں میری وجہ سے بھنسے ہیں میں ذمہ دار ہوں میں کسوروار ہوں ہم چار دن سے اس جنگل میں بھٹک رہے ہیں ہم گراس ہوپرز ٹرمائنڈ اور عجیب عجیب سے پودے کھا رہے ہیں یہ میرے گناہوں کی سزا ہے یہ سب میرے لالچ کا انجام ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے ہم اس میں میری وجہ سے ہی بھسے ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو اپلنے لگے تھے ایڈم خفیف سا ہوا چہتا لیا میرا یہ مطلب نہیں تھا